ہر شیعہ کو دیکھ کر خدا فوراں یاد کیوں نہیں آتا جتنا خدا کا مخلوق کے ساتھ تعلق قوی ہے اتنا مخلوق کا خدا کے ساتھ تعلق قوی نہیں آپ یہ بات غور سے سمجھیں جتنا خدا کے ساتھ تعلق خدا کا تعلق مخلوق کے ساتھ قوی ہے مضبوط ہے ہر وقت ہے دائمی ہے عبادی ہے اتنا مخلوق کا خدا کے ساتھ نہیں ہے اس لیے ہر شیعہ کو دیکھ کر فوراں خدا یاد نہیں آتا تجسس توجہ تفحص تحقیق تشخیص اس کے بعد پتا چلتا ہے یہ درخت ہے اس کے پتے دیکھو پتے کیرین دیکھو پتے کا رنگ دیکھو ٹینی دیکھو ٹینی کے وجود دیکھو یہ بڑی ٹینی دیکھو بڑی شاخیں دیکھو اس کا تانہ دیکھو اس کی جڑیں دیکھو تو پتا چلے گا یہ خود تو نہیں ہوا کوئی اس کا خارق ہے تو بڑی دیر کے بعد درخت دیکھ کر درخت کا خالق یاد آتا ہے تو گویا ہر شہ کو دیکھ کر خدا یاد آئے گا مگر تحقیق توجہ طلب کے بعد تو ولی کو دیکھ کر خدا کیوں یاد آتا ہے میں آپ کو مثال دوں ملٹری کا ایک ایک آدمی ہو اس نے وردی پہنی ہو مگر ہو وہ ملٹری کی دوسرا آدمی ہو اس نے وردی پہنی ہو مگر وہ وردی ہو پولیس کی تیسرا آدمی ہو اس نے وردی پہنی ہو مگر وہ ریل ویڈ انجن ماسٹر کی ہو اس طرح جیسے جیسے میک میں ان کی وردی اور وہ معروف بھی ہو مشہور بھی ہو تو وردی دیکھے کوئی نہیں پوچھتا اس کا نام کیا اس کا خاندان کیا یہ آیا کہاں سے ہے تم واقعی پولیس والے ہو وردی دیکھتا ہی معلومت ہے یہ پولیس والا آدمی ہے چونکہ وردی کو آئی دیتی ہے وردی کا تعلق اس میک میں کے ساتھ ہے جس کا نام پولیس ہے اس میک میں ساتھ تعلق ہے وردی کا جس کا نام ہے ملٹری یہ نیوی والے یہ بری فوج یہ بحری فوج یہ ہوائی فوج ان کی علیدہ علیدہ یونی فارم ہے یونی فارم دیکھتے جاؤ پہشانتے چلے جاؤ ان کا کتنا قریب تعلق ہے وردی اور جسم جب دونوں ملے تو وردی دیکھتے ہی پتہ لگیا یہ فلاں میکمہ ہے تو ولی اللہ دیکھ کر فوراں خدا کیوں یاد آتا ہے یہ خدا کی طرف سے تقوی کا لباس پہن کر قرب کو محبت کی منظر پر فائز ہوتا ہے دیکھتے ہی خدا یاد آجاتا ہے یہ اس میک میں کا آدمی ہے جس میک میں کو اللہ نے تقوی کا لباس پہنا کے محبت و محبوبیت کا لباس دے کر اپنے قرب پر فائز کر دیا ہے ان دونوں کا رابطہ ہے خدا کی طرف توجہ جائے تو ولی اللہ نظر آتا ہے اور جب ولی اللہ کو دیکھتے ہیں تو فوراں خدا یاد آتا ہے